گلوبل سیمی کنڈیکٹر گروپ اور ہم نیٹورک لیمیٹڈ کے درمیان معاہدہ ہو گیا جس کا مقصر ٹیکنالوجی کے شعبے میں قائم کاروباری رابطوں کو آگے بڑھانا ہے اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں یو ایس ایڈ کے زیر احتمام ایک روزہ یو ایس ایڈ پاکستان ڈائیسپورا انگیجمنٹ کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان میں انسانی امداد، معاشرتی اور تجارتی شعبوں میں پاکستانی تارکین وطن کی نمائع کردار کو اجاہگر کیا گیا صدر ہم نیٹورک سلطانہ صدیقی نے گلوبل سیمی کنڈیکٹر گروپ کے ساتھ ہم نیٹورک کے معاہدے کو خوش آئیند قرار دیا انہوں نے کہا کہ ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں یہ جوانوں کے لیے اچھی بات ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ جب ایک ایم او یو سائن ہوتا ہے یا اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں تو یہ ایک یوتھ کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور ہمارے پاس جیسے نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی ان کے طرف سے ٹیکنالوجی ہوگی ہمارے طرف سے جو یوتھ ہے وہ انگیج ہوگا اس میں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہو جائے گی تقریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کی ایک تاریخ ہے جہ دونوں ملکوں کی مضبوط تعلقات کو ظاہر کرتی ہے کانفرنس میں وزیراعظم کے خصوصی صفیر بڑائے سرمایہ کاری زیشان شاہ سمیت معروف مقامی کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں یو ایس ایٹ کے جانب سے امریکہ میں مقیم تارکین وطن کی اس کانفرنس میں ہم نیوز نیٹورک کی جانب سے اس مہائدے کا مقصد پاکستان میں ٹیکنالوجی کی شعبے کو آگے بڑھانا ہے کیمرمن علی زیدی کے ہمراہ سبابجیر ہم نیوز اسلام آباد